خواب میں مقدر جاکہ سرکار کی زیارت ہوئی ہے یہ وہ سید آدھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی نا کچیری لگی ہے سرکار تشریف فرما ہے تخت پہ ایک باریش سفید بالوں والے بوزر گاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسا دیتے ہیں بوسا دے کے سرکار نے ان کا آت پکڑا اور یوں مجمع کی طرف مخاطب کر کے کہا ان کو پہچان لو یہ لاہور والے غلام رسول ہیں حضور بابا جی رحمت اللہ علیہ کا جب مثال ہوا تھا نا جنگ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے بزرگ اور خاندان چشتیہ کے سرخیل آپ کے کل شریف کے دن نے حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کے نمبر پہ نہ ان کا فون آیا میں نے وہ چونکہ نمبر آپ کا میرے پاس تھا تو میں نے فون اٹھایا وہ کہنے لگے حضرت دا کیا علیہ عمت نہیں تھی کہ میں ان سے کہوں کہ آپ کا ویسال ہو گیا ہے ہمارا آپ سے رشتہ کئی طرح کا تھا اولاد ہونے کا بھی ایک رشتہ تھا شاگرت ہونے کا بھی ایک رشتہ تھا روانی وارث ہونے کا بھی ایک رشتہ تھا اور بھی بہت سارے رشتے میں مجسر تھے نصیب تھے تو ہمارے لیے ایک جہت کا نقصان ہی کافی تھا تو یہ کئی سارے جہتوں کا نقصان تھا تو عمت نہ ہوئی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے الحمدللہ فرما نہیں خیرتے ہیں نا تو میں نے ارز کیا کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ حق ہو گئے ہیں حق ہو گئے ہیں اور یہ ہی کہنا چاہیے یہ ہمارے بزرگوں کا لبو لے جائے اسی پہ ہی رہنا چاہیے ہم دائیں بائیں جائیں گے تو ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے جب سے لوگوں نے کہنا شروع کر دی ہے نا مر گئے مک گئے تو پھر مر گئے اور مک گئے قصہ کا نہیں ختم ہو گیا پھر پہچان ہی کوئی نہیں پیچھے اور جن کے حق ہوئے تھے ان کی قبریں آج بھی دلوں پہ راج کر رہی ہیں میں نے اشارہ دیا ہے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اب میں نے اشارہ دیا آپ کو اب اتنی کام ہوتا ہے کہ اشارہ دے دیا جائے الحاقل و تقفیحل اشارہ اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے میں نے ارز کیا کہ حق ہو گئے مجھے فرمانے لے کے اسی وجہ سے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ سید عالم جانے کا ایناس صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچہ ہے باغیچہ اسرہ اس میں سرکار نے ایسے ٹیل رہے ہیں جیسے بندہ چیل قدمی کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کے انتظار میں ہے بندہ چیل قدمی کر رہا ہو نا اور کسی کا انتظار ہو تو وہ بار بار نگاہ اٹھتی ہے اسرہ بار بار تو فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سرکار چیل قدمی فرما رہے ہیں اور میں اس باغیچے سے باہر ہوں خواب کے اندر یہ قیفیت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پھر اچانک مولانا غلام رسول کی آمد ہوئی اور وہ ڈائریکٹ اندر چلے گئے باغیچے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اٹھو جی بلا تشبیح و تمثیل امتی کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیح بیان کرے اس سے ابھی بیان کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اس طرح چار جانوروں کی قربانی کرنے کا طریقہ بتایا اور انگلیاں اٹھائیں چونکہ سرکار نے بھی انگلیاں اٹھائیں تھی تو انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائیں اور ساتھ ہی کہا میری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتی اب آپ سمجھے بیلیوں کے نہیں بلا تشبیح و تمثیل کہا میری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں جیسی نہیں لیکن صرف عدد سمجھانے کے لئے مثال سمجھانے کے لئے آپ کے سامنے چار انگلیاں کی ہیں حضور کی ذات وراء وراء ہے کوئی مثل نے ڈولن دی چپ کر میرے علیہ تھے جانیوں بولن دی حضور کی ذات وراء وراء تشبیح نہیں نہ اس طرف مقصود نہ خیال آپ نے فرماتے ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نخاب میں دیکھا کہ مولانا غلام رسول آئے اور سیدھا باغیچے میں چلے گئے اور سرکار نے یوں آپ اپنے دست مبارک سے حضرت کا آت پکڑا اور باغیچے میں ٹیل نہ شروع کر دیا یہ بات آپ نے بیان کر کے نہ مجھے فرمانے لگے اب ایک نصیت ہے تیری میری آج تک ملقات نہیں ہوئی اور ہمارا یرانہ جو تھا وہ تو حضرت سے تھا اب تایا ہونے کی حیثیت سے تجھے ایک نصیت کرتا ہوں میرے یار کا عرص کرتے رہنا میرے یار کا عرص کرتے رہنا دن مناتے رہنا شریف رکھو میں جب کل اٹھا ہوں نا صبح تو مجھے کراچی سے ایک سید زادے کا فون آیا میں مسلح رسول پہ کھڑا ہوں مجھے میں نہیں جانتا ان کو وہ کون ہے پیچھے کہاں کے رہنے والے مجھے فون کر کے کہنے لگے میں نے مولانا طیب نورانی سے بات کرنی ہے یہ کل کی بات ہے آج سب گواہ ہیں اس بات کے میں نے ارز کیا کہ آپ فرمائے میں طیب یہ ارز کر رہوں وہ پھر اپنی خوشی کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا انہوں نے ماجرہ کچھ ہی ہوا کہ وہ بات کرتے کرتے نا رونے لگ گئے آنسو بہنے لگ گئے اور وہ اردو سپیکنگ تھے کراچی کی لینگویج لگتی تھی ان کی میں نے کہا آپ کون ہیں کہا میرا نام سید سرفراز ہے کراچی کرنے والوں میں نے کہا مجھ سے کیا تعلق ہے میں کوئی الیکس الیک یہ آنا جانا کی پرورام میں ملاقات ہوئی ہو کہنے لگے کوئی نہیں رابطہ کیسے ہوا کہنے لگے میں گزشتہ رات سویا تھا خواب میں مقدر جاکہ سرکار کی زیارت ہوئی یہ وہ سید آدھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی نا کچیری لگی ہے سرکار تشریف فرما ہے تخت پہ ایک باریش سفید بالوں والے بوزر گاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں بوسہ دے کے سرکار نے ان کا آت پکڑا اور یوں مجمع کی طرف مخاطب کر کے کہا ان کو پہچان لو یہ لاہور والے غلام رسول ہیں یہ لاہور والے غلام رسول ہیں بوسیقی بوسیقی بوسیقی